بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل تکریم نو منتخب براقین سولویں قومی اسیمبلی پاکستان اس معزز ترین ایوان کے بائیسویں سپیکر کی حسیت سے میرے لئے انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے کہ میں پچیس کروڑ پاکستانیوں کے منتخب جمہوری نمائندوں کو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے ایک نئے سنگ میل پر خوش آمدید کہوں بطور سپیکر میری زندگی کا ایک تاریخی موقع وہ بھی تھا جب آپ سب سے بحیثیت رکن قومی اسیمبلی میں نے حلف لیا اور یوں یہ اجتماعی ذمہ داری آپ کو باقاعدہ طور پر تفلیز ہوئی کہ اس مملکت خداداد کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا وہ کردار پوری دیانتداری اخلاص سے نیت اور خوش اسلوبی سے ادا کریں جس کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے معززر کی عراقین اسیمبلی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی پہلی مجلس قانون ساز سے خطاب کرتے ہوئے بابائے قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس ایوان کو مکمل اختیارات کا مالک اور مقتدر ترین ادارہ قرار دیا تھا سو اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ یہ ایوان ہے جس کی وساطت سے عوام پروردگار عالم کی حاکمیت عالی کو بطور امانت اپنے منتخب نمندوں کے ذریعے لاتے ہیں سو جہاں یہ مقام و منزلت آپ سب کا مشترکہ اعزاز ہے وہیں یہ آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا حل بہمی مشاورت اور تعاون سے تلاش کریں یاد رکھئے یہ ایوان عوامیان پاکستان کی عالی ترین دانشگاہ ہے اور اہل پاکستان کی نگاہیں آپ کی جانب مرکوز ہیں سو آپ کے اتحاد و ایمان کی علامت ہے اختلاف رائے احترام رائے سے عوارت ہے سو آپ کا ہر طرز عمل ملک و ملت کے مفاد میں ہونا چاہیے تقسیم اور تقزیب کے لئے نہیں میری مختصر سپیکر شپ میں میری حت المقدور کوشش رہی ہے کہ میرا دفتر آپ کی معاونت کے لئے ہما وقت دستیاب ہو اس دور میں پارلیمان کی پچھتر سالہ تقریبات کا انعقاد کر کے ہم نے اس محترم ایوان کے دروازے اہل پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقات کے لئے کھولے اور نتیجتن انہی نشستوں سے قوم کے بچوں خواتین اقلیتوں حتیٰ کہ خواجہ سرا نے بھی اپنی آواز اہل اقتدار تک براہ راست پہنچائی اسی راہ پر چلتے ہوئے اس معزز ایوان نے آئین پاکستان کی پچاس سالہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا جس کی بے حد پذیرائی بھی ہوئی میرے لئے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میرے اہد سپیکر شپ میں پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے قومی اسیمبلی پاکستان نے پچاس سال بعد آئین پاکستان کے شایان شان ایک پر وقار اور پر شکو یادگار کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا جس کا گزشتہ دنوں افتتا کر دیا گیا شہراء دستور پر یہ استعداد یادگار دستور اور اس سے ملکہ باغ دستور جہاں اس شہر کے حسن کو دوام بکشے گا وہیں قوم کو ہما وقت اس احساس تباخر سے بھی معمور رکھے گا کہ وہ سب بلا تقسیس مملکت کے برابر کے شہری ہیں جو انہیں وہ چوبیس بنیادی حقوق فرہم کرتا ہے جو یادگار دستور کی دیوار پر کنندہ ہے گویا نوشتہ دیوار ہے اور پتھر پر لکیر ہے آئین کی یہ یادگار آپ سب کو ہر صبحی سیوان کی جانب آتے ہوئے یہ یاد دلائے گی کہ آئین کی سربلندی کی ذمہ داری آپ کی ہے اس مقدس دستاویز کے محافظ آپ ہیں اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قوم نے آپ کو زامن مقرر کیا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ ہم یہ فرض کبھی انجام نہ دے سکتے اگر مجھے تمام پارلیمانی سیاسی قیادت کا تعاون حاصل نہ ہوتا سو میں جہاں اپنے صحابے بصیرت قائد آصف علی زرداری اور جوان سال شیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر احدے کے لیے مجھے نامزد کیا وہیں میں صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شاہ ان کے قائد میاں محمد نواز شریف اور دیگر تمام پارلیمانی اور سیاسی قیادت کا بھی بہت مشکور ہوں کہ میرے فرائض کی عامدہی میں مجھے آپ سب کا تعاون اور سرپرستی حاصل میں قومی اسیمبلی کے تمام سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے آپ نے قابل تری دیگر مستعد افسران کے ہمراہ مجھے ہر ممکن سہولت اور معاونت فراہم کی انتہائی حساس اور نازک موقع پر ان افسران نے جس تشاورانہ ذمہ داری اور تمام سیاسی مسلطوں سے بالاتار ہو کر اپنا قردار ادا کیا یہ اسی کا صلح ہے کہ بنا کسی رکاوٹ کے پاکستان کا جمہوری پارلیمانی سفر جاری اور ساری رہا جناب سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے سپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر لیا ہے یہ یہ جہاں ان کی قائدانہ صلحیتوں پر اس معزز ایوان کے اعتماد کا مظہر ہے وہیں ہم سب کی ان مشترکہ توقعات کا اظہار بھی ہے کہ آپ اسی مطانت اخلاص مندی اور شفقت سے اس ایوان کے کسٹوڈین کا فریضہ سارانجام دیں گے جو آپ کی محترم شخصیت کا خاصہ ہے میری دعا ہے کہ اس آپ کا اہد سپیکر شپ اس ایوان کے لیے نیک فال ثابت ہو آپ کی قیادت میں ہم اعلیٰ پارلیمانی روایات کے نئے سنگ میل تہہ کریں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تئیس ماہ پہلے مجھے حلف آپ نے دلا کر یہ گاؤن پہنایا تھا آج آپ کا کرز میں اتار رہا ہوں پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان آپ سب کی بصیرت و قیادت میں کامیاب و کامران ہو آپ سب کا ازہد شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان مسلمی نون کے آیاز صادق سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں انتخاب کی گنتی مکمل ہونے کے بعد سبکتوش ہونے والے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اعلان کیا کہ سردار آیاز صادق 199 ووٹ حاصل کر چکے ہیں